موسیقی سمجھ رہے ہو نہیں آ رہی بات پھر سواری اچھی رکھو سب سے بہلے تو بیگام اچھی رکھو اس کے لیے بھی پیسے خرچ ہوتے ہیں آج کل فری پھوکڑ میں اچھی بی بی بھی ملتی آج کل کوئی نصیبوں والوں کو مل لیا تو الگ بات سادگی کی ترغیب دے رہے ہوتے ہیں لوگ ہمیں یار وہ اتنا محرم ان کو بولیں اسلام میں سادگی ہے تو میں نے کہ یہ سادگی بہریہ ٹاؤن میں مکان لیتے ہوئے سمجھ میں نہیں آئی تھی ہے اس کا مطلب تم چاہتے ہو تمہیں فری پھ باپ اپنی بیٹی پکڑا دے اور تم پھر اس کی جب فری پھوکڑ میں آئیں گے تو قدر تھوڑی ہوتی ہے مہر کا تو تصوری ہے یہ نا اسلام میں کچھ جیب سے نکلے گا تو قدر کرے گا بھائی چھوڑنا آسان نہیں ہے اتنا مہر ہے مہر دیکھو پانچ ہزار دس ہزار یہ میں تو نکہ پڑھاتا ہوں اتنے تھوڑے تھوڑے مہر یار کیا ہو گیا یار یہ اس وقت تو میں کچھ نہیں کہتا بھائی تمہاری مردی تم دس ہزار رکھو پندھ لیکن میں سوچتا ہوں ی رکشہ کچھ رکشے کی قیمت ہی دے دو بیوی کو اتنے تھوڑے تھوڑے مہر اس کے مطلب ہے کہ عورت کی ویلیو معاشرے میں ختم جہیز کئی کئی لاکھ کا جا رہا ہے جس کا اسلام میں تصور نہیں ہے مہر پندھرہ ہزار بیس ہزار پچیس ہزار اوٹھی گئے اسلام میں سادگی ہے لیکن پھر یہ سادگی ہر جگہ ہے نا گاڑی یار تم پچیس لاک کی تیس لاک کی چالیس لاک کی لے رہے ہو اس کا مطلب چالیس لاکھ کم بہت گاڑی پہ لگا رہا ہے اور بیوی کو بیس ہزار مہر دے رہا ہے اس مطلب ہے تیری نظر میں گاڑی کی ویلیو بیوی سے زیادہ ہے تو یہ کیا ہے یہ اس کا مطلب ہے عورت کی ویلیو ختم اور ختم کیوں ہی ہے وہی وجہ جو میں جس پہ ایک دم آپ کو جوش آ جاتا ہے کرنا کچھ بھی نہیں ہے آپ لوگوں نے سپلائی زیادہ ہے ڈیمانڈ کم ہے تو ڈیمانڈ سپلائی کے نسبت بڑھا دو ڈیمانڈ ایک کی ہے سپلائی زیادہ ہو رہی ہے ڈیمانڈ بڑھا دو ہر آدمی دو دو رکھے گا تو ڈیمانڈ خود بہت جب دوسری کرو گے نا تو پھر دس پندرہ ہزار میں نہیں ملے گی آپ دوسری کر کے دیکھو فوراں لڑکی والے بولیں کیا دے گا بھائی تو دوسری کر رہا ہے ایسے تھوڑی ہیں وہ اپنی بیٹی دوسری پہ دیں گے پھر آپ اس کی مرضی کا مہر اور جب یہ دو کا رواج ہوگا پھر پہلی کا مہر بھی خود بہت بڑھ جائے گا کیونکہ لڑکی والوں کے لیے رشتوں کی کمی نہیں ہوگی جیسے ان علاقوں میں جہاں دو تین شادیوں کا رواج ہے وہاں مہر آپ ایسے مہر ہوتے ہیں کہ آپ کے ہوش اڑ جائیں اتنے مہر لیتے ہیں وہ لوگ ہوش اڑ جائیں آپ کے ابھی بھی بیس بیس پچیس پچیس لاکھ چل رہے ہیں ایسے میں تو ٹریول کرتا ہوں نا کہاں کہاں جاتا ہوں مجھے پتا ہے ہر جگہ ایسا نہیں ہے گلگیت کے گاؤں میں میں گیا ایک آدمی کی چوبیس بیٹیاں چار بیویاں تھیں اور چوبیس بیٹیاں ایک بھی بیٹا نہیں ہوا ہمارے ہاں کسی کی چوبیس بیٹیاں ہو ٹینشن سے مر جائے گا نا اس کی چوبیس بیٹیاں میں اس سے ملا ذرا بھی ٹینشن نہیں ہے کیونکہ جب اس نے چار کیوی ہیں تو گاؤں میں سب دو دو تین تین کرتے ہیں تو لڑکیاں کیا ہو گئی ہیں شورٹ اب جس کیاں بیٹیاں ہیں نا سب اس سے تمیز سے بات کرتے ہیں کسی طرح یہ ہمارے بیٹے کو اپنی بیٹی کا رشتہ دے دے گا کیونکہ گاؤں میں رشتوں کے لیے لڑکیاں نہیں ہیں تو اس کو کوئی ٹینشن نہیں ہے چوبیس بیٹی ہیں کہ اڑتالیس بھی ہو کوئی مسئلہ نہیں ہے وہاں ٹینشن بیٹوں کی ہے کہ یار اس بیٹا بڑا ہوگا کمبغت کے رشتہ کون دے گا اس کو کیونکہ رشتوں کے لیے بھی لڑکی والے مہر بہت مانگتے ہیں یہ میں خدا کی قسم اپنی آنکھوں سے دیکھ کے آیا ہوں تو اس لیے ہماری باتیں آپ کی سمجھ میں نہیں آتی ہیں لیکن حقیقت یہی ہے جو میں بیان کر رہا ہوں دوبارہ آتے ہیں یہ درمیان میں یہ ہمارا جب موٹر وی پر چلتے ہیں تو راستے میں قیام اتعام آتا رہتا ہے نا ہر پانچ دس کلومیٹ قیام اتعام پانچ کلومیٹر تو وہ آتا رہے گا قیام پوری زندگی آیا گا یہ یاد رکھو لوگ کہتے ہیں خدا کا واسطہ اپنے بیان سے اس ٹاپک کو نکال دو تو میں کہتا ہوں آپ اب عادی ہو جائیں اس کے کہ یہ موٹر وی پر جب بھی آپ چلو گے نا تو ہر تھوڑی در بعد ہے گا قیام اتعام وہ انہوں کا ایک اصول ہے بھئی اتنے کلومیٹر کے بعد قیام اتعام کا انتظام ہوگا آپ وہاں گاڑی روکیں نہ روکیں بورڈ آ جائے گا وہ آپ کی مرضی ہے تو ہمارے بھی ہر بیان میں یہ بورڈ آتا رہے گا کیونکہ ڈھیٹ پنا بہت زیادہ نظر آ رہا ہے ہلتے نہیں ہیں لوگ جلدی سے بات سمیٹتا ہوں تو پیغمبر کی ذمہ داری کیا بتائی یوزکیہم پیغمبر ان کی ٹریننگ کریں گے تو پیغمبر کا ٹریننگ کا انداز دیکھ لیا نا درخ لگا رہے ہیں حالکہ مکان تعمیر کرنا حرام نہیں ہے لیکن دل لگ رہا ہے نا صحابی کا تو آپ نے ان سے گروا دیا موسیقی